بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے آپ بھائیوں کے ساتھ ڈالر ریٹ شیئر کروں گا اور وہ آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں دو سو پچاسی روپے اسی پیسے تقریبا کل کی نسبت پندرہ بیس پیسے کم ہو آج پیسوں کی بات کر رہا ہوں میں اور جیسا کہ دیکھنے کو ویسے دیکھنے کو کیا سننے کو مل رہا تھا کہ آئی میں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا اور ڈالر دھڑا ملسے ڈائیسوں پر آجے گا آپ کے سامنے پندرہ بیس پیسے گم برحال جی اگر ریاریٹ کی بات کر لیں آپ کو میں ایکسچینج ریٹ پہلے دکھا رہا ہوں میں پجتر روپے پجتر پیسے آج کا ریٹ ٹھیک ہے جی اور ویسے اگر آپ بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے حساب سے ایچ بی ایل دے رہا ہے چھتر اور باہر سے ایجنٹ آپ کو ستتر اٹھتر میں دیں گے ویسے ایک چیز اور آپ کو سنانا چاہوں گا میں اسی سے ریلیٹڈ سن لیں آج جی سن لیں آج یہ ویسے اپ کے اوپر بیشمار میرے ساتھ دنیا رابطے میں رہتی ہے مختلف مسئلہ مسائل جو ہوتے سعودیہ کہ ان کے مسئلک بھی اور ریاریٹ کے مطلب یا ڈالر کا تو ہمارے ساتھ لین دینی کوئی نہیں ہاں ڈالر کا لین دینی یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی ویڈیو لگاتا ہوں جب ڈالر بڑھنا ہو پاکستان میں تو آپ نے چھوٹی آنا ہو میں اس ٹیم آپ کو یہ بتا دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ وہاں پر آپ کے پاس منسال کا طور پر دس بیس تزار ریال ہے تو اس کا وہاں پر انجاز راجی کسی بھی بینک میں جا کر آپ دے کر ڈالر لے لیں وہاں سے ڈالر ایسانی سے مل جاتے ہیں وہاں پوچھ گوچھ نہیں ہوتی ہے کیوں لینے کیا مسئلہ پاکستان میں جیسا کے معاملات ہیں تو ہر کنٹری کے اپنے لاؤں ہوتے ہیں جی بہرحال اگر آپ وہاں سے ڈالر لے لیں گے تو آپ کو پاکستان چھوٹی آ رہے ساتھ لے کر پاکستان ڈالر آئیں گے تو آپ کو بھائی ریالوں کے نسبت ڈبل فائدہ ہو جے گا یا ٹریپل فائدہ ہو جے گا یہ میں اکثر ڈالر کا مطلب ہمارا صرف ڈالر سے اتنے لین دین ہے باغی تو ہمارا لین در ریال سہی ہے بھائی صاحب کے پاس دس ہزار ریال پڑے ہوئے تھے الحمدللہ باچیت ان کے ساتھ میری پہلے بھی تھی اس ٹائم ریٹ ہوا بہتر تہتر تو میں نے ان کو بولا تھا ائر آپ روک لیں ابھی مت بیجیں ابھی وہ ایکسچینج کروا رہے ہیں پاکستان میں بعد میں لے کر آئے ساتھ میں اور ابھی الحمدللہ ایکسچینج کروا رہے ہیں اور ریٹ مل رہا ہے چھہتر سن لیے جی آپ نے خود اور ابھی چار روپے کا ان کو تقریباً تین سے چار روپے کا فائدہ ملا یعنی کہ تیس چالیس ہزار روپے یہ دس پندر ہیں ان کے اندر ہی ان کا بھائی پروفٹ بن گی یار اچھی بات ہے نا چلو کسی بھائی کو تو فائدہ ہوا بارحال اگر ہم ریٹ کے متعلق بات کر لیں تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ پہلے ساتھ میں دکھا رہا ہوں آج کا چھتر روپے بامن پیسے آج کا ایکسچینج ریٹ رکھا انڈیا بیس پلس میں ہے بنگلہ دیش ٹکا بھائی انتیس ٹکے پلس میں ہے مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں اوپر مارکین وغیرہ کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساڑھے پی اتر سے چھتر کے راؤنڈ میں آج پاکستان میں اس وقت ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس میں مزید ایک آدھ روپے کی کمی ہمیں کو دیکھنے کو ملے برحال مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو منی گرام کا بھائی جو آج کا ریٹ ہے وہ پجتر روپے با سٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینکی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے چھپن پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ تحویل راجی راجی بینک سے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے با من پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر ہم ویسٹرن یونین کی بات کریں تو ویسٹرن یونین آج کا ریٹ دے رہی پجتر روپے باسٹھ پیسے اچھا ریٹ ہے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ ایک بھائی نے آج مجھے کمینٹ کر کے بتایا اکثر مجھے بتاتے ہیں ملی ملک میں ہوتے ہیں آج ویسے مجھے ریٹ بتا رہے تھے وہ پجتر روپے تقریباً بیاسٹی پیسے یا باسٹھ پیسے بتا رہے تھے اسی راؤنڈ میں اور بول رہے تھے جی کہ جو چیز سننے والی ہو یہ ایک بول رہے تھے کہ چار سو ریال پلس میں کوئی فیز نہیں ہے یعنی کہ اگر گومندہ چار سو ریال سے تقریباً زیادہ بیج رہا ہے تو کوئی فیز بینک نہیں لے رہا ہے یعنی کہ یہ تیس ریال فیز کے راؤنڈ میں ہوتے ہیں یہ بھی بچ رہے ہیں تو بہر حال اچھی بات ہے یار یہ ایسٹی سیپیہ کی بات کریں تو آج کا ریٹ پجتر روپے ساٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اٹھامن پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بجنا چاہ رہے ہیں بھئی تو انجاز بینک آج کا ریٹ ہے پجتر روپے ستاون پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز اگر کوئی پیک ہی بات کریں تو بھئی کوئی پیک آج کا ریٹ پجتر روپے انچاس پیسے دے رکھا ہے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ